بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائی میرے پاکستانیوں کل ڈاکٹر یاسمین جو کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا جو گھر جلائے گیا تھا اس کیس میں بری ہو گئی ہے عدالت نے ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے اب ڈاکٹر یاسمین ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ جب بری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی پولیسی نہیں تھی یہ جو جلائے گئے ہیں وہ جو گھر جلائے گیا اور جدھر بھی تین چار جگہ اور جو جگہیں جلائی گئی ہیں یہ پارٹی پولیسی نہیں تھی کیونکہ ڈاکٹر یاسمین تو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پارٹی پولیسی بتانی تھی نا کیا ہے تو جب وہ بری ہو گئی اور وہ ان کی ویڈیو چل رہی ہے یوٹیوب پہ چلے جائیں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا سپیکر لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہی ہیں اندر نہیں جانا تو اس سے اب آگے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا دس ہزار سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں کیا یہ ایک پری پلان ایک منصوبہ بنا ہوا تھا کہ اس کی آرڈ لے کے یہ جو کور کمانڈر کا گھار ہے اور یہ جو اور جگہوں پہ آگے لگی ہیں ان کی آرڈ لے کے ساری پارٹی کو بین کرنا تھا ساری پارٹی کے اوپر جس طرح کا اس وقت ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے کیا یہ پہلے سی پلان تھا اب تو یہ سامنے آ رہا ہے یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ کہیں بھی آپ جا کے مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ قانون سے باہر جانا ہے پورا منتجاج دھرنا کرنا لانگ مارچ کرنا جب تک وہ پورا من رہے یہ ہمارا حق ہے یہ میرا آئین میری کانسٹیوشن مجھے یہ حق دیتی ہے اور یہ سب کو پاکستانیوں کو دیتی ہے تین لانگ مارچز ہمارے خلاف کی گئیں تین بتائیں کتنی ایف آئی آر کٹی کتنے لوگوں کو پک کتنوں کے گھروں میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے اندر جا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا کتنوں کی مار پٹائی کی گئی کتنوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی اور مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنڈ انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں آپ ہی فیصلہ کریں سزا اور آپ سزا دے دیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہمیشہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنڈ انکوائری ہوتی ہے اور میں بار بار میں جب سے جیل سے نکلا ہوں میں نے چیف جسٹس کے سامنے مضمت کی اور میں نے تب بھی کہا کہ یہ ہم یہ ہماری کبھی پولیسی نہیں رہی جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار نہیں چاہتی کیونکہ انتشار تو وہ چاہ رہے ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور یہ جو بھاگ رہے تھے الیکشن سے یہ ساروں کی مل کے سازش تھی پھر کیا ضرورت تھی کہ اتنا بڑا ایک کمانڈو سٹائل حملہ ہوتا ہے شیشے توڑتے ہیں لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں جس طرح کہ وہ بچارے وہاں کام کرنے والے جو ریجسٹری آفس پہ تھے ان کو ماریں پڑتے ہیں کمپیوٹر توڑ دیتے ہیں شیشے توڑ دیتے ہیں اور مجھے ایک دہشتگرد کی طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں جو ساری اس کی ساری دنیا میں وہ چلی جاتی ہیں تصویریں تو اس کا بات تو رد عمل آنا تھا کیا گیا تھا کیونکہ مجھے رام سے بھی پکڑ سکتے تھے مجھے پولیس بھی پکڑ سکتی تھی میں ہائی کورٹ سے باہر رکل تھا تب بھی پکڑ سکتے تھے میرے ساتھ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے تو کیا وہ سارا کچھ کرنا وہ مار دھار کرنا کیا یہ منصوبے کا حصہ تھا اور یقین کریں جیسے ہی میں اندر گاڑی کے بیٹھا ہوں جب انہوں پکڑ کے لے کے گئے بڑی میرے سے تمیز سے باتیں ہوئی کوئی میرے سے برا 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 سلوک نہیں ہوا وہاں سے لے کے نیب میں تو کیا یہ دکھانے کے لیے سب کچھ تھا جس کا رد عمل آیا اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا یہ جو سب کچھ ہوا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح کہ ایک انڈپیننٹ انکوائری کی جائے اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا اور وہ ہونا ہی تھا انہوں نے بری کیونکہ ان کے تو ویڈیو چل رہی تھی کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے اور روک رہی تھی لوگوں کو تو وہ اس سے تو بری ہونا تھا لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سنٹرل پنجاب کی سارا سنٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پولیسی تھی کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن ابھی میں باہر میرے ایک کارکن جس کو سترہ دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں جیل چھوٹا ہے سب کو وہاں بند کیا ہوئے یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوئے کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں کس طرح گندگی ہے وہاں کھانا ان کو دیا نہیں جاتا دو دو دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں کھانا ہی نہیں تھا اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا ہے یعنی ایسے رکھا گیا یہ پلٹیکل وہ حکرز ہے انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں وہاں سے نکلتے ہیں دوسرے کیس پہ اندر ڈال دیا اب یہ جو آدمی نکلا ہے یہ صرف یہ کوئی چالیس لوگ رہا ہوئے ہیں چالیس میں سے سات آٹھ نکلے ہیں باقیوں کو پھر جلوں میں ڈال دیا ہے تو یہ مجھے بتائیں کون سا قانون ہے آج پاکستان میں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتنا نقصان پچائے جا رہا ہے ٹھیک ہے تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی گھروں میں گھس جاتے ہیں اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں بہنیں رہ رہی ہیں ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں جو حماد حضر کی فیکٹری باندھ کر دی ہیں اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن جن کے ہمارے جن جن کے کاروبار تھے کاروبار باندھ کر دی ہیں آتفان کا کاروبار سو سے زیادہ لوگوں میں کام کرتے تھے وہ بند کر دی ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں وہ رہ گی بیچ میں تو یہ جو کیا جا رہا ہے میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم پہنچ جا کدھر رہے ہیں یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا تحریک انصاف کمزور ہوگی تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ ساری بوگس کیسز ہیں تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دی گئے یہ کھلیں اس لیے کہ امران غن کو سزا دی گئے چلیں جی میں جیل میں چلا گیا اب آگے چلیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دل دل میں پستا جا رہا ہے اس سے نکل جائے گا کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ بارہ اشاریہ چار فیصد تھی جب ہم اقتدار میں تھے ایک سال پہلے آج وہ اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے دو سال ایوریج اوسط جو ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی وہ چھے فیصد تھی چھے فیصد کا مطلب یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ وہ دو سال تھے جہاں سب سے زیادہ معیشت اوپر جا رہی تھی اور میں یاد کرا دوں جو پچھلی دوروں میں جب ایسے گئی ہے تو امریکی ڈالر آ رہے تھے ایوب خان کے دور میں سیٹو اور سینٹو کا پیکٹ تھا ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہمیں ڈالر آ رہے تھے زیادہ لاکھ کے دور میں ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے تب بھی ڈالر آ رہے تھے جنرل مشرف کے دور میں ایک دو سال جو ترقی ہوئی تھی وہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تب بھی ڈالر آ رہے تھے یہ باہر سے ڈالر آنے کے بغیر ملک میں چھے فیصد ہماری جو ایکنومک گروت ہوئی اور یہ ایک شعبے میں نہیں ہوئی ذرائی ذرائی جو ہم نے چینجز کیے جو انسینٹیوز دیئے ساڑھے چار فیصد سترہ سال کے بعد ہماری ذرائی گروت ہوئی ہماری جو لارج سکیل مینیفیکٹرنگ تھی جو اصل نوکری ہیں وہ سترہ سال کے بعد وہ اتی تیزی سے بڑھ رہی تھی دس اشاریہ چار فیصد پہ تو جو انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی ہماری ذرات بھی جو پروڈکشن سینٹر سے بڑھ رہی تھے پہلی دفعہ زور لگایا تھا ہم نے آئی ٹی کے اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر جو پچتر فیصد اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی اور آگے انہوں نے اور آگے جا رہا تھا بیرون ہے ملک سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے تھے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پانچ ارب ڈالر آ چکا تھا اور ڈیڑھ سال کے اندر اور تیزی سے بڑھ رہا تھا یعنی بیرون ہے ملک پاکستانی انہوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا بڑے پروجیکٹس تھے ہمارے جس طرح وہ راوی سٹی یہ اس طرح کے بڑے پروجیکٹس میں اوورسیز پاکستانی کا ہم نے پیسہ لے کے آنا تھا کیونکہ ابھی تو صرف گھروں میں گھر لیتے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ ریل اسٹیٹ میں لیکن اصل جو پیسہ جب آپ پورا شیئر بنا رہے ہیں اس میں اصل پیسہ آنا تھا ڈالرز آنے تھے پاکستان میں اور جو اگر یہ سندھ حکومت نہ ہمارا وہ پروجیکٹ بندل آئیلنڈ کا ختم کرتی بڑے بڑے ارب اور ڈالر کی وہاں انویسٹرز تیار تھے آنے کے لیے تو پاکستان میں ڈالرز بھی آ رہے تھے اتنے زیادہ جو آپ بڑے بڑے بزنسپن سے پوچھیں کبھی اتنے ان کے نفع ہوئے ہیں بزنسز بڑھ رہی تھی تو ملک جب ترقی کر رہا تھا اس کو جب اب یہاں پوچھایا ہے اور ان لوگوں نے آکے آج تباہی کی کنارے پر کھڑا کر دیا ہے نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے نہ کوئی پیسہ آ رہا ہے نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے نہ اندر سے تو کیا انہوں نے ان کو اب آگے لے جا کے ملک ٹھیک کرنا ہے ان کو ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے ججز کو ٹیلی فونز کال جا رہی ہیں ان کے اوپر ٹیپے دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لیے یا آپ کے ٹیپے ہیں یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ گبرائے سہ میں ہوئے ہیں جو ججز کے ہم نے حالات دیکھے ہیں وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلے لیکن ان کو پر وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے طاقتور کے ساتھ چلے جائیں اور پھر میڈیا میڈیا کو جس طرح انہوں نے میڈیا کا مو بند کیا ہے اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے اور میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پر کہتے تھے کہ جی میڈیا کی ازادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ازادی واپس لینے کے لیے میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں آج کیوں نہیں آپ بول رہے ہیں آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا ہے یہ مارشل لاؤز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا مشرف کے مارشل لاؤ میں بالکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگیں تھی آپ دیکھ لیں مشرف کا مارشل لاؤ یعنی میں اپوزیشن میں تھا ہمیں پوری موقع ملتا تھا بولنے کا آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا تحریک انصاف کا کوئی نمائدہ بھی نہیں جا سکتا تو کدھر کی میڈیا کی ازادی اور جمہوریت تو ہوتی ہے جمہوریت کے پلر کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں عدالتیں جو ہمارے شہریوں کے فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں پورا منتجاج کرنے کا وہ ختم ہو گیا ایک پولٹیکل پارٹی کی اپنے جو ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتی ہیں جلوس کرتی ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں ایک پوری جو پارٹی ساٹھ سے ستر فیصد پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے اس کا مطلب جمہوریت ختم کی جا رہی ہے عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ان کو کمزور کیا گیا ہے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ فیصل نہ کریں جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے